کتب الکتاب میرے پیسے کب دوگے اور کتنے وعدے کروگے لاؤ میری رقم واپس کرو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی ساری صورتحال سے بے خبر تھے جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے بات کیا ہے کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا خاجہ صاحب علی رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے عرض کی حضور غریب ہوں کمزور ہوں تنگ دست ہوں قصدن ایسا نہیں کر رہا اس سے کچھ محلت لے چکا ہوں وہ ختم ہوئی اب اور محلت کا سوالی ہوں پر یہ مجھے محلت دینے کو تیار نہیں ہے خاجہ اجمیر علی رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے مجبور ہے اس وقت تنگ دست ہے اس کو کچھ محلت دے دو یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا اس نے حضرت خاجہ علی رحمہ کے ساتھ بھی توہین عمیز لہجہ ماز اللہ اختیار کیا ابھی لے کر کے جاؤں گا پوری رقم لے کر کے جاؤں گا ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا خاجہ اکتب علی رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے روتے میرے پیر بھانیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی خاجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا اس کو کہا کچھ محلت دے دے اس نے کہا نہیں نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرمائے یہ ہے تمہاری رقم اٹھاؤ اور لے جاؤ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوائی نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں خانکہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ رواہ نہ رکھنا چاہیے تھا یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خاجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا حضرت خاجہ علی رحمہ نے شیخ علی کو تھب کی دی فرمائے اللہ نے تمہاری عزت رکھی پر ایک بات میری یاد رکھنا جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا جب بھی کسی طرف سہارہ ڈھوڑنے کا دل ہوا تو یہاں خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم یہ درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے تمہاری یہ روش اچھی نہیں لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا خاجہ کتب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آکے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بچاروں کی طبیعت بگڑتی دل پہ افسوس ہوتا اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا میری غریبی کا یوں مزاک نہ اڑاتا کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خاجہ صاحب کی خانکہ میں داخل ہوتے دیکھا لیکن اب کے وہ بڑا ہی پریشان آیا اب کے وہ بڑا ہی افسردہ آیا اب کے وہ آیا تو ہامتا کامتا تڑپتا آیا چادر بڑی ساری اوڑ رکھی ہے آتے ہی حضرت خاجہ کی خدمت میں بیٹھا تڑپ کے رونے لگا کہنے لگا جمیر کے بادشاہ بھول گیا تا مافی ہو سکتی ہے غلطی ہو گئی تھی درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں عطا رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے پہلیے نہ بجھا جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خوشک ہو گیا اٹھتا ہی نہیں حضور تکلیف میں ہوں آزمائش میں ہوں ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نہ وہ وہ میں نے سکھے اٹھاتے اٹھاتے نہ آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے تو آپ کی ناجائز دولت میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ شال ہو گیا مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے میں نے ناجائز پیسے لے لیے خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں یڑا ہوا ہے تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکھوں میں پیسوں میں دھیلوں اور اشرفیوں میں یڑا ہوا ہے فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں وہ رب کریم کے دیئے ہوئے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکھے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ شال ہوا ہے یہ اس لیے تیرا ہاتھ خوشک ہو گیا ہے کہ تُو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا بلکہ وہ جو تُو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا تُو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارس ہے اگر وہ کمزور ہے تنگ دست ہے تو بندہ تو رب کریم کا یہ ہے جو تاجر سیٹ نغاب اور زمیدار کا رب ہے غریبوں کا بھی وہی رب ہے ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے کہ نے لگا حضور معافی کا سوال لی ہوں فرمایا اٹھ کے جا اور بھڑے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویج سے معافی مانگ مجھے امید ہے ارش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا ایک دفعہ معافی مانگ لے جا سوال کر لے وہ شیخ علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا کہنے لگے یار تو تاجر ہے تو ذمیدار ہے تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں نہ میں ذمیدار ہوں نہ میں دنیا دار ہوں میں تو غریبے نواز کا ماننے والا ہوں میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نہ کرو نہ اس میں سکھایا ہی معاف کرنا ہے اس کے در دولت پر میں رہتا ہوں انہوں نے در گزر کرنا سکھایا ہے ادھر جب معافی ہوئی تو خاجہ اجمیر نے تھبکی بھی دی دعا بھی فرمائی رب کریم نے شفاہ عطا فرما دی تو خاجہ اجمیر فرمانے لگے میاں جاں تیری تندرستی ہوگی چلا جا کرنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں گا یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفاہیاب ہوا ہے اجمیر کے والی جا کرنے لگا جا کرنے لگا